سب سے پہلے ہم اس شرٹ کی پیمائش کر لیں گے جس سائز میں ہمیں شرٹی کٹ کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں لمبائی چڑائی شولڈر چسٹ ویسٹ کمر ان سب کی پیمائش جاننا ضروری ہے تو چلیے ہم اس کی پیمائش کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لمبائی دیکھ لیتے ہیں اس شرٹ کی لمبائی کتنی ہے سلائی اور کٹنگ کرنا مشکل نہیں ہوتا بس آپ ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لیں میں نے بہت آسان طریقے سے بتایا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کے لئے آسان ہو جائے گا سٹچ کرنا کٹنگ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے یہ پرنٹ سے میں نے لیا ہے اور اینڈ تک ہم دیکھیں گے اس کی لمبائی کتنی ہے یہ جی 38 اس کی لمبائی ہے یہ میں اس پر نوٹ کر لیتی ہوں 38 اب 38 اگزیکٹ سائز ہے جو سٹچ کر کے آیا ہے اب میں جب کٹنگ کروں گی تو اس میں میں دو انچ یا ایک انچ کا مارجن رکھوں گی کہ اس میں سلائی بھی آئے کیونکہ سلائی آئے گی تو ہی وہ پرفیکٹ سٹچ ہوگا پرفیکٹ سائز آئے گا اگر 38 ہے تو میں 39 40 دنس زیادہ رکھوں گی تاکہ سلائی میں وہ آئے اور پرفیکٹ سائز اس کا سٹچ ہو جائے اس کی چڑھائی بھی ہم نے ناپ لی ہے 21 ہے اب ہم شولڈرز دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی 3 انچ اس کو بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں کوشش کریں کہ جب بھی آپ کٹنگ کریں وہ آپ کو پہلے اس کا سائز لکھ لیں نوٹ کر لیں پھر آپ کٹنگ کے لیے اس کا سائز پرفیکٹ لیں کیونکہ جب سائز پرفیکٹ ہوگا تو کٹنگ پرفیکٹ ہوگی کٹنگ پرفیکٹ ہوگی وہ ظاہر ہے سلائی بھی اچھی ہوگی پرفیکٹ ہوگی اچھا جی یہ چسٹ بھی ہم نے سائز لے لیا ہے وہ ہے دس اب ہم ویسٹ دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ آپ کے چوک ہوتے ہیں چوک کے بلکل پاس بلکل ساتھ ہی ویسٹ کو ہم سائز کرتے ہیں یہ بھی ہے جی دس اب جی ہم کمر کا سائز بھی دیکھ لیتے ہیں کمر کا سائز جب ہم لیتے ہیں تو ہم چسٹ اور ویسٹ کے سینڈر میں جو ایریا ہوتا ہے وہاں سے ہم کمر کا سائز ناپتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس جگہ سے ہم کمر کا سائز ناپیں گے یہ ہے جی نو انچ اس کو بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے شرٹ کی کٹنگ کس طرح سے کرنی ہے اوپن شرٹ کی میں نے پیمائش کی تھی اب اسی شرٹ کے حساب سے میں نے اس شرٹ پر لائنز ٹوک کر لی ہیں چوک کے ساتھ اب اس کی میں کٹنگ کروں گی سمپل شرٹ کی کٹنگ بہت ہیزی ہے سب سے پہلے میں نے شولڈر کی کٹنگ کرنی ہے جتنی اچھی آپ کٹنگ کریں گے اتنی اچھی آپ کی سٹریچنگ ہوگی کٹنگ سے یہ آپ کی سٹریچنگ کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی اچھی کٹنگ تھی اس حساب سے آپ کی شرٹ کی لک بہت اچھی آتی ہے اب جی یہاں پہ میں ہلکا سا کٹ لگا لوں گی تاکہ مجھے پتہ چلے جب میں سٹریچ کروں یہاں سے میں نے اپنی چاک سٹارٹ کرنے ہیں جو میں نے چاک رکھنے ہیں ان کی لمبائی کتنی ہوگی اب میں نے اس کی ویزڈ کمر اور چسٹ کی کٹنگ کرنی ہے یہ جی اس کی بھی کٹنگ ہو گئی بہت ایزی ہے سیمپل شرٹ کی کٹنگ کرنا اب ہم اس شرٹ کی بیک سائٹ کی کٹنگ کریں گے میرا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی میں کٹنگ کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں فرانٹ سائٹ کی کٹنگ کرتی ہوں اس کے بعد میں بیک سائٹ کی کٹنگ کرتی ہوں میں دونوں کو اکٹھا رکھ کے کٹنگ نہیں کرتی اب میری فرانٹ سائٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے تو اسی کو میں اس کے اوپر رکھوں گی اور کی آرام سے کٹنگ ہو جائے گی صرف اس کے ایک شولڈر میں تھوڑا سا مارجن رکھتے ہیں وہ آپ کو میں کٹنگ میں بتاؤں گی کہ جو بیک سائٹ کا شولڈر ہوتا ہے اس کی کٹنگ ہم کس طرح سے کریں گے اس شرٹ کو میں نے اچھی سے ایکول کر لیا ہے دونوں سائٹ کو اب میں اس کی کٹنگ کروں گی سب سے پہلے اس کی لمبائی میں کٹ لوں گی جو بیک سائٹ کی لمبائی ہے اسے میں فرانٹ سائٹ کی لمبائی کے برابر کروں گی شرٹ کے نیچے بورڈر تھا اس لیے میں نے نیچے سے لمبائی کو پہلے ایکول کیا تھا پھر اوپر سے جتنا کپڑا بچ گیا میں نے اسے کاٹ دیا یہ جی شولڈر کی کٹنگ پرنٹ سے آپ نے سیدھی لے کر آنی ہے لیکن جہاں پہ یہ راؤنڈ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے ہلکا ہلکا تھوڑا زیادہ مارجن رکھتے رہنا ہے اور اینڈ سے پھر ایکول کر دینا ہے تو بیک سائٹ کی کٹنگ اس طرح سے کرتے ہیں شولڈرز کی یہ دیکھیں یہ آپ کو تھوڑا سا کپڑا باہر نکلا نظر آ رہا ہے یہ اس کی بیک سائٹ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہنتے ہیں شرٹ تو آپ کے پیچھے والی جو شولڈر کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے کھینچ نہیں پڑتی وہ بہت ایزی رہتے ہیں آپ اگر اس طرح سے اپنی شولڈر کا تھوڑا بیک سائٹ پر مارجن رکھ لیتے ہیں اب میں اس کی کمر چسٹ اور ویسٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں یہ بھی کٹنگ ہوگی میں نے بلکل فرنٹ سائٹ کے برابر اس کی کٹنگ کی ہے اب یہ چوپ کے پاس تھوڑا سا ایریا بیک سائٹ کا زیادہ ہے تو اس کو بھی میں کٹ کر لوں گی چلیں جی اس کی بھی کٹنگ ہوگی اب یہ نیچے سے تھوڑا سا دو الگ کپڑا نظر آ رہا ہے بائٹ سا تو اس کو بھی میں تھوڑا کٹ کروں گی یہ جی ہماری سیمپل شرٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے ابھی جس شرٹ کی کٹنگ میں نے کی ہے اب اسی کے ساتھ ایک اور شرٹ کی کٹنگ کروں گی لیکن یہ ہے وہ ڈریس جس کی کٹنگ کروں گی اب میں اور یہ میں ای لائن شیپ میں بناوں گی یہ اس کی بیک سائٹ ہے اور یہ اس کی فرنٹ سائٹ ابھی میں آپ کو ٹھیک سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی فرنٹ سائٹ ہے اور نیچے اس کی بیک سائٹ جس شرٹ کی میں نے ابھی کٹنگ کی تھی اسی کو میں نے اس کے اوپر سیٹ کیا ہے اور گریے والی ڈریس کا بھی میں نے فرنٹ سائٹ لیا ہے صرف پہلے اس کی کٹنگ ہو گی اس کے بعد میں اس کی بیک کے کروں گی تو یہ اچھے سے میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اب سب سے پہلے اس کی شولڈرز کی کٹنگ کریں گے بہتالا بھاو موسیقی 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 یہ جو شولڈرز کی کٹنگ بھی ہوگی اب جو ایریا لمبائی جو تھی اس کی زیادہ تھی گریڈ ڈریس کی تو اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد چسٹ ویسٹ کمر اس سائٹ کی میں کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں جی اس کی بھی کٹنگ ہو لی ہے اب یہ ای لائن شیپ میں نے کس طرح بنانے ہیں گے دیکھتے ہیں اب چوک کے ساتھ میں راک کروں گی وہ ایریا اور ای لائن شیپ میں سے لے جاؤں گی تھوڑی ٹیڑی کر کے میں نے اس کی نو اینٹ نوک تک لائن لگائی ہے اور اسی طرح میں اس کی کٹنگ کر لوں گی شولڈر جسٹ ویسٹ اور کمر ان کا سائز میں نے سیم وہی رکھا ہے صرف جو چوک ہوتے ہیں شرٹ کے اس جگہ سے میں نے اس کا گھیر زیادہ بنا لیا ہے اور وہ ای لائن شیپ میں آ گئی ہے یہاں سے ہم تھوڑا نیٹ کر لیتے ہیں چلیں جی اب یلو شیٹ کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کٹنگ کیسی ہوئی ہے میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں میری ویڈیو اچھوڑا